رساج صاحب چیف ایڈمنٹسٹریٹر بہترم جناب ڈاکٹر مزہر الدین علیہ صاحب ایڈمنٹسٹریٹر سپیڈنٹ ویچار سی وائس پرنسپل صاحب ڈاکٹر ایم گوپال کشن صاحب اور ڈیکن میڈیکل کالیج اور اویسی ہاسپٹل کے تمام ذمہ داران کوئی سی ڈیکن میڈیکل کالیج کے تمام طلب اور طالبات میں اپنی جانب سے آپ تمام کو مبارک بات دیتا ہوں کہ آج یہاں پر آپ کا سپورٹس ویک کا یہاں پر انشاءاللہ آج افتتا کیا جانے والا ہے اور یقیناً ایک طالب علم کے زندگی میں اس طرح کے یادگار اور خوبصورت لمحے بار بار نہیں آتے کیونکہ یقین جانئے کہ جب آپ علم حاصل کرتے ہیں اور کسی کالیج میں چاہے وہ کسی بھی فن یا ڈگری کا ہو جب آپ اپنی تعلیم کو حاصل کرتے ہیں تو یقیناً یہ آپ تمام کے لیے آسان کام نہیں ہوتا اور ہر ایک کو اس تکلیف اور محنت اور جستجو کے ان راہوں سے گزرنا ضروری ہے مگر جب آپ زندگی کے ایک مخام پر جب پہنچ جاتے ہیں اور اگر آپ پلٹ کر اس بات کو دیکھتے ہیں کہ میں نے اپنے زندگی کے ساڑھے چار یا پانچ سال ایک کالیج میں میڈیسن کی ڈگری حاصل کرنے میں لگائے تو آپ کو بار بار وہ وقت یاد آتا ہے کہ یقیناً وہ تکلیف دے تھا مشکل تھا بڑی محنت کی ہم نے راتوں میں جاک کر تعلیم حاصل کی مگر یہ جو اللہ آپ کو موقع دیتا ہے یہ آپ کی زندگی کا ایک سفر کا ایک بہت یادگار سفر رہے گا اور اس میں ضروری ہے کہ آپ صرف تعلیم کی طرف بھی توجہ نہ دیں بلکہ زندگی میں اللہ نے جو اس کائنات کا خالق ہے اس نے بہت سی چیزیں اس دنیا میں بنائی ہیں اور ہم تمام کو ان چیزوں سے استفادہ بھی حاصل کرنا ہے اور میری نظر میں کامیاب سٹوڈنٹ وہ ہے جو صرف گول میڈل نہ حاصل کرے بلکہ ہر میدان میں وہ حصہ لیں یقیناً لائبرری میں بیٹھ کر آٹھ گھنٹے پانچ گھنٹے پڑھنا کوئی آسان کام نہیں ہے مگر اگر آپ پانچ گھنٹے لائبرری میں دو کتابوں کو اگر آپ پڑھ بھی لیں گے یا تین سو چار سو صفات کو آپ پڑھ بھی لیں گے اور اگر آپ کسی کھیل کود کے میدان میں آپ کے پاس صحت نہیں ہے اور اگر آپ دس خدم چل کر اگر آپ کی سانس پھولتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پھر آپ جو چیز کے لیے علم حاصل کر رہے ہیں وہ آپ کو آگے جا کر بہت تکلیف پہنچائے گا اور یاد رکھئے کہ یہ جو یہاں پر آپ تعلیم علم ہیں سٹوڈنٹس ہیں تو اس کالج کے اس تاریخی موقع کو اس تاریخی وقت کو ایک یادگار بنائیے اور اس کو یادگار بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس طرح کے جو سپورٹس میٹ کالج انتظامیہ کی طرف سے جو کیا جاتے ہیں اس میں آپ آگے بڑھئے حصہ لیجئے اور یقیناً یہ چیزیں آپ کو زندگی میں بہت فائدہ مند ہوں گے آپ تو ایک ایسی ڈگری حاصل کرنے جا رہے ہیں جس کی بنا پر آپ بہت سے لوگوں کا علاج کریں گے اللہ آپ کے مبارک ہاتھوں سے بہت سے غریب اور بیمار لوگوں کو شفا دے گا اور یقیناً آپ کی علم کی بنیاد پر اللہ آپ کو ایک ذریعہ بنائے گا جو آپ کئی لوگ جو موت کے آغوش میں جا چکے ہوں گے آپ کے علم اور آپ کی جستجو اور آپ کے اخلاص کے وجہ سے اللہ آپ کے ذریعے سے ان کو ایک نئی زندگی بھی عطا کرے گا مگر یاد رکھئے کہ جو موجودہ دور ہے اس میں چاہے کوئی سیاستدان ہو یا پھر کوئی ڈاکٹر ہو وکیل ہو انجینئر ہو اگر وہ اپنی صحت کا خیال نہیں رکھے گا تو پھر جو علم آپ حاصل کریں گے وہ اس کو آپ اس سے ناصف آپ استفادہ حاصل کر پائیں گے نہ آپ کسی کو اس سے فائدہ پہنچا سکیں گے تو یقیناً یہ خوش آئین بات ہے کہ ہر سال ڈیکن میڈیکل کالج میں اس طرح کے سپورٹس میٹ کا انہخواد عمل میں لائے جاتا ہے اور آپ لوگوں کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے ایک پوزیٹیو ڈسٹریکشن ہے اور اس طرح کے پوزیٹیو ڈسٹریکشن میں آپ کو پورا حصہ لینا چاہیے اور الحمدللہ او ایسی ہاسپٹل میں اپنیکن میڈیکل کالج میں بھی یہاں پر بہترین جمنیزیم کا بھی انتظام کیا گیا اور مجھے ڈاکٹر مزر صاحب بتا رہے تھے کہ الحمدللہ کئی سٹوڈنٹس وہاں پر آتے ہیں اور اس سے استفادہ حاصل کرتے ہیں تو میں پھر سے آپ تمام کو مبارک بات دینا چاہتا ہوں جو خاص طور سے ان طلبہ اور طالبات کو جو اس سپورٹس میٹ کو کامیاب بنانے کے لیے بڑی محنت کی اور آگے بڑھ کر اس کا انہخواد عمل میں لائیا میں کالج کے انتظامیہ کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کی بھرپور حمایت آپ لوگوں کے انکریجمنٹ کی بنا پر ہر سال اس طرح کا سپورٹس میٹ یہاں پر کامیابی سے اس کا انہخواد عمل میں لائیا جاتا ہے میں پھر سے آپ تمام کو مبارک بات دیتا ہوں اور یاد رکھیے کہ یہ جو آپ کے میں بار بار کہہ رہا ہوں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ میں بھی جب اپنی زندگی کو پلٹ کر دیکھتا ہوں تو میرے کالج کے وہ جو تاریخی دن تھے وہ اب میں نہیں لا سکتا تو ایک ہی سفر ہے زندگی کا جس میں آپ دوست بناتے ہیں اور ایسے دوست بنتے ہیں جو آپ کے ساتھ زندگی بر رہتے ہیں تو آج بھی الحمدللہ مجھے اپنے اس طالب علم کی زندگی کے مختلف چیزیں مجھے یاد ہیں مگر وہ جو موقع ہے وہ جو آپ میں زندگی کے چیلنجز کا آپ کو بھی اندازہ نہیں ہے جو بھی آپ اس کو کیا اردو میں لفظ بولیں گے ابھی آپ غافل بولیں گے یا اگنورنز بولیں گے مگر یہ جو ریکلسنس ہے الحمدللہ یہ آپ کو زندگی بر یاد رہے گا تو اس میں آپ حصہ لیجئے اور یہ جو وقت اللہ آپ کو دیا ہے اس کو اچھا استعمال کریے خوب استعمال کریے اور میری اللہ سے دعا بھی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی آپ لوگوں کو یقیناً اللہ کامیاب کرے گا مگر اللہ آپ کو ایک بہترین انسان بنائے ایک اچھا انسان بنائے اور آپ کے دل میں اللہ مظلوموں کے لیے غریبوں کے لیے اللہ آپ کے دلوں میں رحم پیدا کرے کیونکہ یہ چیز بہت ضروری ہے کسی ایک ڈاکٹر کے لیے اور جس دن آپ کے دل و دماغ میں آپ کی نیتوں میں یہ تبدیلی آ جائے گی تو یقین جانئے پھر آسمائن کی بلندیاں بھی آپ کے لیے ناکافی ثابت ہوں گی کیونکہ ایک اخلاص کی بنیاد پر جب کام کیا جاتا ہے تو اللہ کی شان یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی راہ میں راستے میں جتنے بڑے بڑے مسائل و مشکلات آتے ہیں انسان کی نیت اور اخلاص کی بنیاد پر اللہ ان راہوں میں آسانی پیدا کر دیتا ہے تو میری آپ سے یہی دعا بھی ہے آپ لوگوں کے لیے اور گزارش بھی ہے کہ اپنی نیتوں میں اخلاص پیدا کرئے اور یہ عظم اور ہنسلہ رکھئے کہ آپ جب یہاں سے کامیاب ہو کر نکل کر عملی دنیا میں جائیں گے تو آپ یقیناً انسانوں کے لیے ایک راحت اور رحمت کا باعث بنیں گے میں آپ تمام کو مبارک بات دیتا ہوں شکریہ خدا حافظ میں اپنی جانیب سے میٹاوسس ریسر جنس دو ہزار انیس کا یہاں پر آج اس کیفت ادا کرتا ہوں میٹاوس ساکر حافظ میٹاوس ساکر حافظ میٹاوس ساکر حافظ جنب باریستر اسید دن ہوئی سی ساکر جنب باریستر اسید دنیا میں جنب باریستر اسید دنیا میں ساکر حافظ میٹاوس ساکر حافظ میٹاوس ساکر حافظ شایما عبدالسل